تو اسے بہتا نہیں سکتے اللہ عبادہ اللہ مخلصی تو ان کو تو نہیں چو سکے تو نجات بہت آسان ہے ہم کوشش کر کے اصلا بڑی عجیب سی بات ہے جو میں ابھی عمد بتایا کہ نجات اتنی آسان ہے کہ ساری زندگی ہم نجات سے نجات حاصل کرنے میں گلا دیتے ہیں ساری زندگی اتنی آسان ہے نجات کہ ساری زندگی ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کبھی نجات حاصل نہ ہو ہمیں تمام تنکی اور اعمال اس کے سن کرتے ہیں تو آج ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک زرہ سے حیثیتی نجات کی کوشش کرتے ہیں ساری زندگی آج کب یہی محسوس ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ کوشش یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن آفتجات سے بھی جاتا ہے ایک سوال کر جواب تو اس میں جو سامیدودھیں سوال پوچھیں نام میں میں نے لکھا ایک سوال میں سے پڑھو کہ ہم اپنے فرار کو اور سستی کو اللہ کی مرضی قرار دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں کس حد تک اپنی عقل کو پرورش کرنا چاہیے اور کم چیزوں کو خدا کی مرضی سمجھنا چاہیے ہیں جہاں یہ ہے کہ اگر دیکھیں بڑا سادھا سای پویسٹن ہے کہ یہ بہواد آمن سے کہ سستی اور آمن سے فرار کو ہم مذہب بنا دیتے ہیں یا اسے تصوف کہہ دیتے ہیں ایک طرف پر اہچانا اوزہ پر بہانا تو آج پر اگر آپ دیکھیں بڑا باشنے میں جو دیپریشن اور ٹرنگز کی طرف جہان ہے ایچلی یہ اسی ایک تینکنگ کی پیداوار ہے ورنہ لو جندہ ہوا جو پیدا ہوا نورمالی دنیا کے قوانین میں مہیند کرنا ہمیشہ سامل رہا شہوری قابش کرنا کریئر بل کرنا مگر کیا ہاتھ اس کو بھی فرار گئے گے کہ ایک شخص پڑھ نہیں سکا اس نے میرٹک نہیں کیا تو دنیا میں طریقہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس نے آلہ عمل تعلیم یا جس نے حاصل نہیں کی مثل اس نے میرٹک نہیں کی یا واتنے نہیں کیا یا بیئے نہیں کیا وہ کلاک نہیں بنا مگر وہ ایک لیہا چلا رہا اور بڑی مشاکت اٹھا تو انگر پڑھے دکھیں اور انبار کی آپ مشاکت کو دیکھیں تو جو انبار ہے وہ اتنی مشاکت اٹھا رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے پھر اس کو آوار زیادہ بھی ہو چاہیے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے کہ ہمیں بے کرنے جمال ایک آدمی جاتا ہے چار گھنٹے کراسز میں ٹال ٹول کے چلا ہوتا ہے یہ آل سمور ایک ہے سمور ملی تو اس کے پیچھے اس کی ان دنوں کی امیند کا صلاح ہوتا ہے جب اس نے کام کیا ہوتا ہے تو بے عملی اور سستی کا جس کو ہمیں ہمیں ایک لڑکا ایک نہیں پڑھ رہا تو ہم اس کو ہمیں شاہ بے عمل اور سست کہتے ہیں تو ایک لوگ میرے بڑے راضی ہے بہتر جو اس پتنے یہاں ہوں کہ نہیں ہوں تو انہوں نے پی ایسی وزارہ کی ان کے بھائی نے نہیں کی وہ بڑا نالا ایکڑا سخت نالا ایکڑا ادھر 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 کھلتا اس نے بڑا اجوائے کیا گھنٹ میں رہا گھنیاں کھیلا دیا گھنٹے اڑایا اس نے بڑے اثرارتیں کی پھر مبائل چلائے یہ لوگ کو یہ ساتھ رومے جب آجیے بہت مہنت کی تبودوں کی پڑھایا خلوصے مہنت سے کوئی پچھین سال کے بعد بس اسی تنخواہ پر باہر نکلا ہے پروفیسر کو کیا پچھتا ہے بٹھا رہا مجھے پوشیز بڑھتا تھا وہ لڑکا جو اپنی کل جس کو صبح شام پروفیسر صاحبات پڑھ چاہیے گلا اور پھر موخ کہا کرتے تھے اور تھاوئی ایسے وہ باہر گیا اپنے مال اور عورت کمائے لاکھوں کرونوں کے بعد گیا اور پھر اس نے اب بھائیوں سے چل رہے ہیں تو اگر ہم نے یہ پوچھ رہا ہے میں بھی نہ بات چلا جاؤں تو بات سے کہ لوگ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ نکھنٹو کی بارات کیا ہے اور کات کرنے والے کیا بارات ہے مگر ایک فرق ضرور ہے کہ ایوانٹیجز کی نوریت لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی اگر میں نے پڑھا لکھا تو مجھے یہ اچھی طرح جانا چاہیے کہ میرا آوانٹ کیا ہے میرا آوانٹ مال و دولت نہیں ہے میرا آوانٹ آسائش دلیان نہیں ہے میرا آوانٹ آبیسلی وہی ہے جس کے یہ میں نے پڑھا لکھا اور وہ لڑکا جس نے نہیں پڑھا لکھا آیا جو جاہل رہا بے حکوم رہا بے عمل رہا اس کو خدرت نے موقع دیا اس نے بہت مال و دولت کمائے تو اس کو بھی ہم بے عمل اور اس لیے ناکسر بشریہ نہیں کہہ سکتے جو کچھ اس نے کیا اس کا عوال اس کو کیا he was only expecting money he got money مگر روحہدر صاحب was not expecting money he studied for honor for respect for love for knowledge he got it مگر امجاب میں روحہدر صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ I am poorer than that فائنل ڈیسیشن آجے تک یہ جاجمنت دینی مناسب نہیں ہوگی کہ کس نے کیا کھٹا اور کیا نہیں کھٹا ساجد قریشی پوچھتے ہیں کہ شہید کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کیا تھا شہید شہید کی کوئی اقسام نئے نہیں شہید صرف شہادت کی اقسام ہے شہید کی کوئی قسم تیکھنے کے لئے جسے ہم شہید کہتے ہیں جیسے کاملی نوم وہی شہید ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شمشیر و سنہ کے ساتھ جو شہید ہو گئے ہیں البتہ شہادت کا اطلاع کس نفس کا اطلاع کچھ اور کیفیتوں میں بھی ہوتا ہے جو بظاہر جنگ و جدل سے مبارا ہوتا جیسے وہ آدمی جو جہادے میں نفس کرتے ہیں اور جب ان کو بھی شہید اگرچہ وہ بیدانے کتاب میں نہیں ملتے ان کو بھی شہید کارنا سکتا اسی طرح فقہ میں سات قسمیں ایسی آئی ہیں جیسے کوئی بیماری سے بلا تاؤن سے مرا ان پہ بھی شہادت کا اطلاع مگر جب ہم لفظ شہید کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شمشیر و سنا سے تیر و دور سے گولی و پر نوک سے جنگ کرتا ہوا مارا جا اسی کو شہید کہتے ہیں سوال ہے کہ مذہب میں آج کل ریکارڈنیشن تھیوری دوبارہ پیدا ہو رہی ہے اور ہندویزم میں بھی اس کو جنگ کی تھیوری کہتے ہیں قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور قرآن میں بڑی وضاحت سے اس سری انکارڈی انکارڈیشن کے ٹھیلی کا مخالف ہے بلکہ جس کو آپ اس کو اندو میں تراسف کہتے ہیں بہت سے لوگ وضاحت کی تراسف کہتے ہیں ہندو آوازان اور تراسف اس کی بنیاد کرمہ پہ ہے اس کی جو اصل فلسلے کی بنیاد ہے اس کی کرمہ پہ ہے کہ اگر کہا یہ جاتا ہے کہ براہبہ نے تخلیق کے وقت یا بگوان نے سات جنم دیئے اور اگر کوئی شخص ایک دن لگی میں اچھے کام نہیں کرتا تو اس کو عذیت اور سزاعت کے دور پر دوسرے جنم نہیں بھیجا جاتا ہے اور کبھی کبھی کسی کتے بھی لے کے روم میں بھی بھیل دیا جاتا ہے اس کے دور پر یہ ہے ہائی ٹیکنکل انسٹیشوشیت کے کیا ایک کتے کا نماز اور آدمی کا نماز پرابر ہیں یا ایک بلی کا نماز یا آدمی کا نماز پرابر ہیں تو آوازان میں سب سے بڑا اعتراض یہ آتا ہے کہ جب تم ایک بندے کو سزا دے اس کو پتہ ہی نہیں بچاری کو سزا کہے کہ بلی میں کاؤں ہوں کیا ہوں پہ اگر اگلے جنم میں ایک شام سے نرکدہ ہوگی آپ کتے کو نہیں بتا کہ میں پہلے اپنا لالا مہدوان کا آسنا تو اس کا فائدہ کیا ہوں اور یہ کتنا غلط طریقہ ہے ججمنٹ کا کہ ایک آدمی اچھا بلا انسان کا اپنا اس کے بعد اس کو گدے کے روپ میں پیش کر دیا گیا اور سار اس کے بعد دوبارہ اس کو چوہا بنا دیا گیا اور سار جنگوں سے گزارنے کے بعد تو اس کا جب اس کی شعوری پاور ہی نہیں ہے کہ میں کسی قسم کے حساب کتاب سے دوسر راود تو پھر اس کا اس کارمہ کا یا اس آوگاو اور تراسخ کا کیا فائد مگر قرآن حکیم یہ کہتا ہے بڑے خوبصورت آئیت ہے اور بڑا بالے ہیں کہ یہ جن کو آپ جانگوں کی صدا دے رہے ہیں یہ ہمارے جانگوں پر کہیں گے کیا ہے پردوے دیا ہے اگر ہمارے ایک اور چانس دے رہے ہیں دنیا میں بڑے اچھی ہو جائے گے ہم تلی ٹیسٹ پر پورا ہوت رہے گئے بڑی دیکھی کرے گے اور ماشاءاللہ بہت سارا یہ نہیں ہے ہم اخلاق بارد کے تیرے پاس ہیں تو پردگار کہتا ہے کہ ایسا بھنکل نہیں ہے اگر ان کو میں سنگو مرتبہ بھی زمین پر لے جاؤ تو یہ پھر ویسے کہ ویسے آئے تو خلاق کرمہ اور تناسخ کا بلکل واضح مخالف ہے اور کوئی دوسرا جنب جو ہے اٹورمنٹ کے لیے اس کے ذہن میں نہیں ہے بلکہ جو زندگی اس نے ہمیں آتا کی حصول بلوغت زہن کا ایک لمحہ ڈیسائسیو ہے یہ میں آپ سے ایک بڑی خاص نہیں بات اعجب کر رہا کہ بلوغت زہن کا ایک لمحہ ڈیسائسیو ہے اور دیکھا آپ نے حدیث کیا کہتی ہے جس نے ایک منتبہ عجل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اس پر دوزہ خرام ہو پھر دوسرے لمحے کی کیا رہا تھا جب انسان نے ایک لمحے فکر میں فیصلہ کر دیا کہ اللہ ہے اور انہیں اس کا بندہ اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو اب آنگ نہیں جلا ہوگی تو پھر باکی سی جگہ کی کیا ضرورت ہے تو پھر باکی سی جگہ کی کیا ضرورت ہے پورا عرصہ آیات جو ہے یہ پیریڈ آف ججمیٹ ہے تو کسی سٹیج پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں سکرات سے پہنے پہنے کسی سٹیج پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں آدمی فیلئر ریکارڈ کر دیا برد سے لے کر سکرات تک ایک پورا تائم جو کسی فل کو دیا جاتا ہے وہ اس کی ججمنٹ کے لئے ہوتا ہے زندگی کی کسی ایک لبہ ہی میں بھی وہ ایک دیسیشن ویکن کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میں تجھے جانتا مانتا اور پہچانتا ہوں میں ترہا بندہ ہوں اور تری عبادت ہوں میں ہوں تو وہ بندہ اس وقت ڈسائسی مومنٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کے لئے ہو سکتا ہے تو اسے سال سال بھی سٹکل کرنے کو پچانت سالت چالیس سالت میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کیلئے زحمت و برکت کا باعث بنا لیتا ہے اس لئے زندگی ساتھ سال کی یا ستر سال کی یا سو سال کی توالت کو پہنچتے ہیں 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 اور شاہ عبدالقادر کا طریقہ مرمت اختیار کرنا چاہیے کہ شاہ عبدالقادر نے مرمت کی تاریخ لے کی کہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کر کے تجھ میں ایک خطا موجود ہے پھر تو اپنے اس باہر کے لئے بھی دعا کر جس میں تو یہ خطا بھی راتی ہے کہ اللہ اسے بھی اس خطا سے جانتا ہے یہ مرامت ہے مقبول احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ دور جہالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شخص اسلام